اسلام علیکم ناظرین ایک نئے وی لاؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کے چیف جسٹس یعنی جسٹس عمر اطاب بندیال کے خلاف جو پروکسی ریفرنسز دائر کروائے جا رہے ہیں وہ دائر کروانے والا کون ہے اور دائر کرنے والا کون ہے جو شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف دائر کر رہا ہے شخص دراصل وہ ہے کون اس کا تعلق کس سے ہے اور اس نے یہ ریفرنس کیوں دائر کیا ہے جو گزشتہ روز ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ صرف دائر ہوا بلکہ اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا ایک رسید بھی تھما دی گئی اس درخواست گزار کو ریجسٹرار سپریم کورٹ کے جانب سے جو کہ سیکٹری ہوتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں جو کمپوزیشن ہے یا جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے بنیائی طور پر یہ ہے کیا سپریم جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت بنائی گئی ایک بارڈی ہے تشکیل کردہ ایک بارڈی ہے جس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کے خلاف کوئی بھی اگر کسی جج کو فارق کرنا ہے نہ اہل کرنا ہے یا اس کے خلاف کوئی کاروائی انیشیئٹ کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے نہ اس کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے نہ وزیراعظم کے پاس ہے نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اس کا اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون ہے سپریم جوڈیشل کونسل بنائی طور پر پانچ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے ساتھ دو سینئر ممبرز ہوتے ہیں دو سینئر ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کے علاوہ دو سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اب آتے ہیں جو موجودہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ دو سینئر چیف جسٹسز ہیں ایک ہے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی شیخ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امیر خان بٹی یہ پانچ لوگ جو ہیں یہ میمبرز ہوتے ہیں سپریم جیوڈیشل کونسل کے اور ان کے علاوہ جو سیکٹری جیوڈیشل کونسل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریجسٹرار سپریم کورٹ اب بنیادی طور پر جو یہ کمپوزیشن ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آج ان کے جسٹس عمرتہ بندیال کے خلاف جو شکایات درج ہو رہی ہیں ان کے اوپر معاملات آگے بڑھتے ہیں یا سپریم جیوڈیشل کونسل ان کو ٹیک اپ کرتی ہے تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اگر اس کو اینڈ ریزلٹ کو دیکھیں اور ججز کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کو بیس بنا کر ہم بات کریں تو بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے حق میں فیصلہ آتا نظر نہیں آتا مگر دوسری جانب ایک چیز جہاں پر آئین بھی خاموش ہے سپریم کورٹ کے رولز بھی خاموش ہیں کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آ جائے یا ان کے خلاف کوئی شکایت عام شہری درج کر دے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کیسے ہوگی اس کی اوپر آئین بھی خاموش ہے رولز بھی خاموش ہے اسی وجہ سے جسٹس ساکب نصار کے خلاف تیس سے زائد شکایات اور ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں آئیں لیکن کسی پر بھی شنوائی نہ ہو سکی اس کے علاوہ جسٹس کا اگر آپ بات کریں عاصف سعید خوصہ کی جسٹس گلزار احمد کی ان تمام ججز کے خلاف ان کے ادوار میں مختلف ریفرنسز مختلف شکایات آئیں مگر کبھی کسی پر شنوائی نہیں ہوئی ہاں ان کے اوپر ضرور شنوائی ہوئی ہے جو کے ممبر نہیں ہیں جوڈیشل کونسل کے یا پھر جو ہیڈ نہیں ہیں جوڈیشل کونسل کے ان کے خلاف کاروائی جوڈیشل کونسل کے اندر ضرور ہوئی ہے مگر یہاں پر جو ہے وہ رولز بھی خاموش ہیں آئین بھی خاموش ہے قانون بھی خاموش ہے بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کو اس ریفرنسز سے یا ان ریفرنسز ان شکایات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آتے ہیں اس کی جانب جس شخص نے یہ درخواست یا یہ شکایت درج کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ ان کا نام ہے راجہ سبدین علی خان اور یہ خود کو وکیل لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ جو جوڈیشل کونسل میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایت انہوں نے بھیجی اس کے نیچے جو ان کا نام ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ایڈوکیٹ راجہ سبتین علی خان اور ان کا تعلق اسلامباد بھارہ کاؤ سے ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ شخص پاکستان مسلمی گنون کا ایک کارکن ہے ایک ورکر ہے نہ صرف ورکر ہے بلکہ شاید ان کا کوئی عددار بھی ہے یونین کونسل لیول کے اوپر اور اس شخص کی مختلف ہم نے تصاویر بھی دیکھی ہیں جو ابھی تک ہم کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شخص مسلمی گنون کے مختلف جو ریلیز ہیں یا مختلف جلسے ہیں وہاں پر بھی آتا ہے اور مسلمی گنون کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پچیس میئی کو گزشتہ سال جب پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارٹ کی کال دی تھی اور اسلامباد پر وہ ان لوگوں نے دھوا بولا تھا اور مختلف مقدمات بھی سپریم کورٹ میں چل رہے تھے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی توہین عدالت کا معاملہ بھی چلا تھا اس دوران بھی اسی درخواست گزار نے جو آج چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کر رہا ہے اس شخص نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی استعداہ بھی کی تھی یہ ایک عدالت میں درخواست بھی دائر کی تھی تو بظاہر اگر ہم بات کریں تو اس پیٹیشنر یا اس درخواست گزار کو اگر دیکھیں تو یہ صرف اور صرف مسلمی نون کی ایک پروکسی نظر آتا ہے اور اس کی جو لیگل بائننگ ہے یا لیگل اس کا آسپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا تحریر اچھا ہوا ہے لکھا اچھا ہوا ہے لیکن اس کا اثر ہمیں زائل ہوتا نظر آرہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف جب بھی ریفرنسز آئے ہیں وہ ہمیشہ کورا دان میں گئے ہیں اگر اس کے علاوہ بات کریں ماضی کی آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چوزی صاحب چیف جسٹس تھے ان کو پرویز مشرف صاحب نے بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ گھر جائیں یہ آپ کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے اور ان سے دستخط کا کہا مگر انہوں نے دستخط نہیں کیے ساتھ ہی جب ریفرنس بھیجا گیا سپریم جیوڈیشل کونسل میں تو اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ بھیجا گیا کہ ہم نے موجودہ چیف جسٹس افتخار محمد چوزی کو غیر فوال کر دیا ہے جو ریفرنس تھا افتخار چوزی کے خلاف اس کی اوپر اتنا واویلہ نہیں کھڑا ہوا نہ اس کے اوپر لائز مومنٹ شروع ہوئی جو لائز مومنٹ کی بیس بنی تھی یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اتنا ایک طوفان کھڑا ہوا تھا اس وقت ملک کے اندر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نوٹ جس میں یہ کہا گیا کہ صدر مملکت نے چیف جسٹس کو غیر فوال کر دیا ہے اس وقت ان کو غیر فوال کیا گیا تو پھر جو سپریم جیوڈیشل کونسل ہے اس میں جو سینئر ترین چیف جسٹس کے علاوہ ججز تھے ان کو شامل ہونا تھا اب اس وقت جو ان کے خلاف بعد سینئر ترین تھے وہ تھے رانہ بھگوانداز مگر وہ اس وقت غالباً انڈیا میں یا کسی غیر ملکی دورے پر تھے اس کے بعد آتے ہیں جسٹس جعوید اقبال جو کہ تیسر نمبر پر سینئر ترین جائج تھے سپریم کورٹ کے ان کو ایک سپریم کورٹ کے ہی ایک کمرے کے اندر ان سے حلف لیا گیا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں پندرہ بیس لوگ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور حلف جلدی میں لیا گیا چیف جسٹس کا وہاں پر انہوں نے حلف لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی کاروائی چلی اور سپریم کورٹ میں بھی معاملات چلے اب یہاں پر اگر آج یہ حکومت چیف جسٹس کو غیر فعل کرنے کا اگر فیصلہ کرتی بھی ہے تو وہ اس حکومت کی ایک سیوسائیڈ ہوگی ایک خودکشی ہوگی اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے چیف جسٹس کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے اس پر شنوائی یقینی بنانے کے لیے اخلاقی جواز بحرال موجود ہیں مگر قانونی طور پر چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں اگر چاہیں تو نہ بلائیں تو بظاہر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اول تو جو حکومت ہے وہ خود کبھی بھی ریفرنس دائر نہیں کرے گی ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ان کے جو لیگل وزرڈز ہیں جو لیگل ان کے مشیر ہیں قانونی مشیر ہیں انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ججز کے خلاف چیف جسٹس جسٹس جازالحسن یا جسٹس منیب کے خلاف کوئی بھی ریفرنس دائر کرنے کا سوچیں بھی نہیں دوسری جانب بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز مصر ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ریفرنس ہے وہ فائل کیا جائے مگر ہماری اطلاعات کے مطابق ریفرنس فائل نہیں کیا جا رہا اس طرح کی شکایات صرف پریشر ٹیکٹکس کے طور پر دائر کروائی جا رہی ہیں متعدد درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ اب بتائیے جا رہا ہے کہ دوسرے سائیڈ کے جو ججز ہیں ان کے اوپر بھی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں آج یا کل میں ایک ریفرنس جسٹس قاضی فائل عیسیٰ کے خلاف بھی دائر ہو جائے گا اور اس میں ہماری جو اطلاعات ہیں وہ تو کافی زیادہ خطرناک اس حد تک ہیں کہ اب کچھ لوگ یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ شاید ججز جو ہیں وہ کافی خوش ہیں دوسرے کیم کے ججز کے خلاف شکایات درج ہونے پر جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں مگر اب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جو بیکڈور رابطوں کی بات ہو رہی ہے آپ کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا اس سب سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور بہتری کی طرف اگر حالات اب نہیں جاتے یا اب تینوں اطراف سے آپ یہ دیکھ لیں جو آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی حکومت ہے یا آپ کی عدلیہ ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں اگر یہ تمام سٹیکولڈرز مل بیٹھ کر یا ان تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے مگر اس میں اب کچھ پوزیٹیو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بھی کچھ اہم اعلان آج کرنے جا رہی ہے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اب حالات درست انداز میں ٹھیک ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ